جب ایک گروہ ہمارے جیون میں آتا ہے جیسے ایک کرائیسٹ یا بدھ یا اوشو تو ہم ان سے اتنا جڑ جاتے ہیں اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا اور یہ اٹیچمنٹ ہمیں صحیح بھی لگتی ہے کیونکہ گروہ سے ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس جڑنے میں ہم اپنے بھیتر بیٹھے بدھ کو بھول جائیں اور یہی گروہ کا سندیش بھی ہے وہ اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن ہم چاند کو دیکھنے کے بجائے ان کی انگلی سے لگا لگا بیٹھے ہیں اور جو گروہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں جیسے آتے ہیں اور لوگ ان سے جڑنے لگتے ہیں ان سے اٹیچ ہونے لگ جاتے ہیں ایک بدھ آتے ہیں اور لوگ جاننے کی اپنی یاترہ شروع کرتے ہیں اور وہ اس میں اتنے ادھیک لپت ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اپنا بدھ بس ان کے بھیتری ہے وہ بہار نہیں ہیں اور بھاری بدھ کو جاننے کا طریقہ بھیتری بدھ کو جاننا ہے جب تم پوری طرح سے اپنے آپ میں ہوتے ہو تو تم سبھی کرائیس سبھی بدھوں سبھی گروہوں کو جان لیتے ہو جو کبھی استعتبہ میں تھے ساتھی ساتھ سبھی بھی جو کبھی استعتبہ میں ہوں گے کیونکہ تم اس سمپون کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو اپنے آپ کو جان کر کوئی پورے کو جان لیتا ہے گروہ کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ایک بہت بڑا پرلوبن ہے شاید اس سے بڑا کچھ بھی نہیں یا پھر یہ کہیں کہ یہ ایک آخری پرلوبن ہے لیکن اگر تم صحیح معنیوں میں اس پرم گروہ کا سندیش سمجھو گے تو تم اپنے بھیتر کے بدھ کو ضرور پہچانو گے اس کو ضرور اگھاڑو گے اس کو ضرور جیو گے کیونکہ وہ تمہاری اصلی نیتی ہے پرنام